بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایم ڈی کیٹ میں ایم ڈی کیٹ میں قویشنز کا جو ڈیفکلٹی لیول ہے اس کے مطابق کس کائنٹ کے قویشنز ہو سکتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ٹاپکس ہیں جو ایم ڈی کیٹ میں ایم ڈی کیٹ کے سلیبس میں منشنڈ ہیں جو پی ایم سی نے دیا تھا ان ٹاپکس میں کون کون سے ٹاپکس کو آپ کریں گے اور ٹاپکس کو کرنے کا جو لیول ہے وہ کیا ہوگا یعنی کتنے لیول تک آپ نے ٹاپک کو سٹڈی کرنا ہے اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے شارٹ کٹس کیا ہیں کچھ فارمولے وغیرہ تو ان ٹچ رہیے گا ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس ہے یہ آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ میں اوپن کرنے لگا ہوں اس میں آپ دیکھئے یہ ہے اصل میں پی ایم سی کی جانب سے جو ایک سلیبس ہمیں دیا گیا تھا اور اس میں شروع میں ہی یہ منشنڈ ہے یہ سامنے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفکلٹی لیول کا جو انڈیکس ہے وہ گیون ہے ایزی ترٹی پرسنٹ موڈریٹ فیفٹی پرسنٹ اور ہارڈ جو ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ اس میں اگر آپ گوھر کریں گے تو آپ کو ایک موڈل پیپر ٹائپ بھی ملے گا یہاں پر اس کے مطابق ایزی موڈریٹ اور ہارڈ جو ہے اس کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے ایزی جو ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی پھلکی ڈیفینیشن ٹھیک ہے بیسک جو پوائنٹس ہوتے ہیں جو بک میں منشنڈ ہوتے ہیں ایز اٹیس موڈریٹ کا مطلب جو پی ایم سی ہے ان کے موڈل پیپر کے مطابق جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں وہ دو یا تین چیزوں کا آپس میں کوریلیشن جو ہے وہ آپ سے پوچھیں گے جیسے کوئی ایک چیز بک کی ایک سائٹ پر ایک کسی چپٹر میں منشنڈ ہے اور اس کو کوریلیٹ کر کے کسی اور چیز کو ڈیڈیوز کرنا یا ریزلٹ نکالنا اور جو ہارڈ کویشنز ہیں وہ ہوں گے جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ یہ دیکھئے فرس کریں ہارڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہارڈ جو ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے جیسے فرس کریں میں آپ سے یہ کہوں کہ کولمز لاؤ جو ہے یہ ہے جی کولمز لاؤ کا فارمولا ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ڈسٹنس کو ڈبل کر دیا جائے تو کولم فورس میں کیا فرق پڑے گا تو آپ بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کیونکہ فورس اور ڈسٹنس کے سکور کا انورس ریلیشن ہے تو جو ڈسٹنس میں فرق پڑے گا فورس میں اس کا انورس اور سکور میں فرق پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فورس ہے وہ ہو جائے گی وان اوور فور ٹائمز ٹھیک ہے کس طرح سے کیونکہ ڈسٹنس کو آپ نے ڈبل کیا تھا تو فورس ہو جائے گی وان اوور ٹو کا سکور ٹائمز یعنی وان اوور فور ٹائمز اس طرح سے آپ کو ہارڈ کوئیشنز جو ہیں وہ آئیں گے اور آپ کو انہی طرح سے ان کو ڈیل کرنا پڑے گا اب میں تھوڑا مزید آگے بڑھتا ہوں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیزکس کے کوئیشنز ہیں وہ کس طرح کیوں گے اچھا جو پرسنٹیج ہے اس کے مطابق آپ دیکھئے ایزی جو ہیں وہ اس نے کتنے لکھا ہوئے جی جی ایزی آپ کے پاس ہے تھرٹی پرسنٹ اگر آپ اپنے فیزکس کے فورٹی کوئیشنز کا تھرٹی پرسنٹ کریں تو فورٹی کا تھرٹی پرسنٹ کیا ہوگا جی فورٹی کا تھرٹی پرسنٹ آپ کے پاس کیا آئے گا فورٹی کا تھرٹی پرسنٹ آپ کے پاس آئے گا فورٹی ملٹیپلائیڈ بی تھرٹی ڈیواریڈ بی ہنڈرڈ تو اس طرح سے فورٹی کا تھرٹی پرسنٹ آپ کے پاس بنجے گا ٹوالف اور مارڈریٹ فیفٹی پرسنٹ یعنی ٹوینٹی کوئیشنز ہے وہ moderate آئیں گے اور باقی کتنے بچ کے eight eight جو ہیں یہ hard آئیں گے یہ ہیں twelve easy twenty جو ہیں وہ moderate اسی طرح eight جو ہیں یہ hard آئیں گے اور میں نے آپ کو نیچر بتا دی ہے کہ moderate easy اور hard جو ہے اس کا پی ایم سی کے مطابق کیا مطلب ہے پی ایم سی کے موڈل پیپر کے مطابق اچھا اب ہم دوبارہ سے اپنا جو سیلیبس ہے اس کو تھوڑا سا گو تھو کر لیتے ہیں فیزکس کے پورشن کی طرف میں آؤں گا فیزکس جی یہ آپ کے پاس فیزکس آگیا اس میں پہلے تو آپ کو یہ کچھ basic topics جہاں ہیں یہ نظر آ رہے ہیں force and motion اسی طرح دوسرا ہے energy work and energy تیسرا ہے rotational and circular motion چوتھا آپ کو topic نظر آ رہے ہیں waves پھر thermodynamics اس کے بعد part 2 کے جو topics ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں ابھی جو میں ویڈیو کر رہا ہوں اس میں ہم part 1 کے جو topics ہیں ان کو detail میں دیکھتے ہیں اب ہم اس کے ان کے learning outcomes کی طرف چلتے ہیں کہ ان میں کیا کچھ ہے جی سب سے پہلے force and motion کے اس نے topics آگے فردر بتائیں ہیں ہم direct learning outcomes کی طرف چلتے ہیں جی یہ آپ کے پاس learning outcomes ہیں اس میں سب سے پہلے ہے displacement ٹھیک ہے اب displacement جو ہے اس میں آپ نے کیا بتانا ہے آپ نے displacement کی definition پھر آپ نے بک کے اندر displacement جو ہے اس کا basic formula ہے position vector of final point minus position vector of initial point یہ بک میں mentioned ہے اس کے بعد آپ کریں گے average velocity average velocity میں آپ اس چیز کا خیال کریں گے کہ average velocity میں ہم جانتے ہیں کہ average velocity میں اگر path of motion اگر path of motion straight line ہے تو پھر average velocity جو ہے i mean sorry straight line نہیں دوسرا point میں نے آپ کو بتانا تھا اس کو میں سراسا ختم کرتا ہوں اوکے جی اس میں یہ ہے average velocity میں آپ کیا کریں گے average velocity میں آپ یہ بتائیں گے کہ اگر initial اور final point same ہیں تو پھر average velocity جو ہے اس کا answer zero آئے گا لیکن اگر initial اور final point same نہیں ہیں تو پھر average velocity کا answer zero نہیں آئے گا کیونکہ جب body واپس اپنی initial state پر چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے total displacement zero ہو گیا اور average velocity کو ہم define کرتے ہیں total displacement divided by total time تو پھر ظاہری بات ہے average velocity zero ہو جائے گی کیونکہ displacement zero ہو گیا but اگر initial اور final point same نہیں ہے body جا رہا ہے چاہے وہ curved path ہے چاہے straight path ہے لیکن initial اور final point same نہیں ہے تو پھر آپ الگ سے اس کو calculate کریں گے total displacement divided by total time جیسے فرض کریں اس طرح سے body جو ہے وہ move کر رہا ہے initial سے final point تک آیا تو آپ پہلے اس کا displacement نکالیں گے اور displacement کس طرح آئے گا displacement کے لیے آپ کو initial سے final تک straight ایک vector draw کرنا پڑے گا آپ displacement نکالیں گے پھر اس کو total time سے divide کر دیں گے اور وہ آپ کا average velocity ہو گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا average velocity کے بارے میں اس کے بعد ہے uniform اس کو میں جو میں نے ابھی ابھی لکھا اس کو میں مٹا دیتا ہوں چاہے آپ کے لیے باقی چیزیں دیکھنا آسان ہو جی next آپ دیکھیں وہ کہہ رہے جی کہ interpret displacement time graph of objects moving along moving along same straight line تو اس میں ہم نے displacement time graph کو study کرنا ہے displacement time graph کیا ہوتا ہے displacement time graph میں y axis پہ آپ displacement لیتے ہیں اور x axis پہ آپ کو time کی values پتا چلتے ہیں اب displacement اور time کے درمیان جیسا بھی graph ہے اس graph کی جب آپ slope لیں گے تو آپ کے پاس اس کی slope کا answer آئے گا ڈیلٹا ڈی 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 of displacement at any given point ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس velocity آگئی اس کا مطلب یہ ہوا displacement time graph کی شکل دیکھ کر ہم velocity کا آئیڈیا لگائیں گے بس آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے اور جس point کے اوپر آپ نے ان سارے questions کو solve کرنا ہے basically اس ویڈیو میں میں آپ کو ان short cuts ان points کا ہی بتاؤں گا کیونکہ اب time تو اتنا نہیں ہے ہم سارے lectures کو deliver نہیں کر سکتے اس طرح سے بس آپ نے اپنی جو preparation ہے اس کو revise کرنا اور اس کو final touch دینا ایک چھوٹا سا دیکھیں جیسی slope ہوگی displacement time graph کی ویسی ہی object کی velocity ہوگی تو اگر آپ کو displacement time graph دے کر وہ object کی velocity کے بارے میں پوچھے گا تو آپ نے displacement time graph کی صرف slope کو غور سے دیکھنا ہے کہ اس کی slope کس طرح کی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں acceleration کی طرف uniform acceleration دیکھیں uniform acceleration اور uniform velocity میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر object uniform velocity سے move کر رہا ہے اس کا مطلب ہے acceleration ہے ہی نہیں یعنی acceleration پیدا ہی نہیں ہوا zero ہے but اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ acceleration uniform ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ velocity میں تبدیلی آ رہی ہے لیکن وہ time کے ساتھ ساتھ ایک جیسی ہے جیسے میں آپ کو بڑی آسان سی ایک example دیتا ہوں فرض کریں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ acceleration کیا ہوتا ہے rate of change of velocity یہ تو acceleration کے بارے میں آ گیا اب اس سے ہم یہ چیز idea لگا سکتے ہیں کہ acceleration جو ہے اس کا direct تعلق ہے change in velocity کے ساتھ جیسی change in velocity ویسے acceleration اگلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی ہے کہ sorry اس سے اگلی بات آپ کو کیا بتائی ہے کہ اگر velocity میں تبدیلی time کے ساتھ ساتھ ایک جیسی ہے تو سمجھیں acceleration uniform ہے یعنی فرض کریں object کی velocity شروع میں 2 تھی پھر ایک سیکنڈ بعد 4 ہو گئی پھر ایک سیکنڈ بعد 6 ہو گئی پھر ایک سیکنڈ بعد 8 ہو گئی پھر ایک سیکنڈ بعد 10 ہو گئی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں velocity میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ time کے ساتھ ساتھ ایک جیسی ہے دیکھیں کتنی کتنی تبدیلی آ رہی ہے 2-2 کی یعنی velocity میں uniformly تبدیلی آ رہی ہے تو ایسا acceleration جو ہے اس سے ہم uniform acceleration کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ uniform acceleration کو velocity time graph کی مدد سے بھی describe کر سکتے ہیں uniform acceleration جو ہے فرض کریں ہمارے پاس velocity time graph ہے y axis پہ velocity x axis پہ time تو ہم اس velocity time graph کی جیسا بھی یہ velocity time graph ہے اس کی اگر ہم slope لے لیں تو اس کی slope ہمیں acceleration کے بارے میں بتائے گی کیونکہ velocity time graph میں y axis پہ velocity اور x axis پہ time ہوتا ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا acceleration یا average acceleration اب دیکھیں اب دیکھیں اگر velocity time graph کی جو line ہے یعنی velocity time graph straight line ہے straight line کا مطلب یہ ہے کہ slope constant اور اگر slope constant ہے اس کا مطلب ہے acceleration uniform اس کا مطلب ہے velocity time graph کے مطابق اگر دیکھا جائے تو straight line کا مطلب ہے uniform acceleration اور uniform acceleration اگر ہوگا تو سمجھیں velocity میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ time کے ساتھ ساتھ ایک جیسی ہے اس کے بعد ہم اگلے topic کی طرف بڑھتے ہیں یہ جو میں نے writing کی ہے اس کو میں remove کرنے لگاؤں تاکہ آپ next topics کو دیکھ سکیں جی اوکے اب ہم move کریں گے next topic کی طرف next topic آپ کے پاس ہے distinguish between uniform and variable acceleration جیسے میں نے آپ کو uniform acceleration کی detail بتائی uniform acceleration جو ہے اس میں velocity میں تبدیلی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن variable acceleration میں velocity میں جو تبدیلی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی میں نے آپ کو اس سے پہلے uniform acceleration کی example تو بتا دی اب میں آپ کو variable acceleration کی example بتاتا ہوں جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک second پہلے velocity تھی two پھر ہو گئی four اس کے بعد ہو گئی eight اس کے بعد ہو گئی twenty اس کے بعد ہو گئی fifty اس کے بعد ہو گئی hundred let's suppose یہ velocity میں تبدیلی آ رہی ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ velocity میں تبدیلی شروع میں کتنی تھی تو کی اس کے بعد کتنی ہوئی four اس کے بعد کتنی ہوئی twelve اس کے بعد کتنی ہوئی thirty اس کے بعد کتنی ہوئی fifty تو یہ ویلوسٹی میں تبدیلی مسلسل بڑھ رہی ہے پہلے ویلوسٹی میں تبدیلی کتنی تھی تھوڑی اس کے بعد کتنی تھی اس سے زیادہ اس کے بعد اس سے زیادہ تو ویلوسٹی میں تبدیلی اگر بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے ایکسلریشن بھی بڑھ رہا ہے اور بڑھتے ہوئے ایکسلریشن یعنی انکریزنگ ایکسلریشن کو آپ کیا بولیں گے ویریبل ایکسلریشن کیونکہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے ایک دوسری example دیتا ہوں اس میں آپ دیکھئے فرض کریں آپ کے پاس شروع میں velocity تھی 2 اس کے بعد ہو گئی 20 اس کے بعد ہو گئی 30 اس کے بعد 35 اس کے بعد فرض کریں velocity ہو گئی 38 اب اس میں گور کیجئے گا velocity میں تبدیلی شروع میں تھی 18 اس کے بعد ہوئی کتنی 10 اس کے بعد ہوئی 5 اس کے بعد تبدیلی آئی 3 کی دیکھئے velocity میں تبدیلی وہ پہلے کتنی تھی زیادہ پھر اس سے کم پھر اس سے کم اب یہاں velocity میں تبدیلی کم ہو رہی ہے یعنی acceleration decrease کر رہا ہے اور اگر acceleration decrease کر رہا ہے تو یہ بھی variable acceleration کی ہی example ہے تو یہ دونوں ہم نے کیا discuss کیے ہیں variable acceleration ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا variable acceleration کے بارے میں variable acceleration میں increasing acceleration بھی ہو سکتا ہے decreasing acceleration بھی ہو سکتا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے remove کرتا ہوں اور اب ہم اگلے topic کو دیکھتے ہیں next topic آپ کا ہے جی next topic ہے distinguish sorry explain that projectile motion is two dimensional بیٹا اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ نے projectile motion کو detail میں discuss کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ projectile motion میں ہم air friction کو ignore کرتے ہیں اور اگر ہم air friction کو ignore کریں تو آپ جانتے ہیں آپ سارے جانتے ہیں projectile motion میں ہم نے پڑا ہوا ہے کہ اگر air friction کو ignore کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تو کوئی بھی force x axis کے along نہیں لگ رہی sorry constant نہیں لکھنا چاہیے یہاں پہ یہاں پہ actually zero answer آئے گا اس کا answer کیا آئے گا zero because right now no force is along x axis اگر x axis کے along کوئی force نہیں لگ رہی تو newton کے second law کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں acceleration کا x component zero ہے اور اگر acceleration کا x component zero ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ velocity کا x component constant ہے یہی بات اس نے یہاں پر پوچھی ہے velocity horizontal velocity is constant ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے acceleration is in the vertical direction and is the same as that of acceleration of free fall so اس میں وہ یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ چونکہ اگر آپ غور کیجئے تو projectile motion کا جو path ہے وہ parabolic ہوتا ہے اس طرح کا یہ ہے projectile motion کا path اب اس میں ہم سارے جانتے ہیں کہ acceleration due to gravity جو ہے وہ vertically downward ہوتا ہے چاہے object اوپر کی طرف جا رہا ہے چاہے object نیچے کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اب چاہے آپ اوپر جاتے ہوئے کی بات کریں چاہے آپ نیچے آتے ہوئے کی بات کریں acceleration due to gravity یعنی acceleration due to gravity sorry acceleration کا جو y component ہے وہ ہم لیتے ہیں g اور اس کے ساتھ negative sign آتا ہے یہاں پر negative sign آنے کی ریزن کیا ہے کہ initial velocity کا y component جو ہے وہ vertically upward ہوتا ہے اور gravity جو ہے vertically downward ہے چونکہ initial velocity کے opposite ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں acceleration کے ساتھ negative sign آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next جو point آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے discuss کرنا ہے اس میں ہم discuss کریں گے the horizontal the horizontal motion and vertical motion are independent of each other simple سی بات ہے horizontal اور vertical motion جو ہے ان کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ کسی ایسے coordinate کو find کرنا چاہیں جس کا تعلق purely horizontal motion کے ساتھ ہے جیسے range تو پھر ہم horizontal motion میں equation of motions کو لکھتے ہیں اور equation of motion میں جتنے بھی vectors ہیں ان کے ہم صرف horizontal components لکھتے ہیں اسی طرح evaluate using equations of uniformly accelerated motion that for a given initial velocity of frictionless projectile یہ وہی ہے آپ نے equations of motion کی مدد سے evaluation کرنی ہے کیا کچھ evaluate کرنا ہے how high does it go یعنی اس میں آپ نے maximum height کا formula لکھنا ہے maximum height جو آپ جانتے ہیں va square divided by 2g sin square theta اچھا اس میں greatest height کے لیے آپ کو یہ بھی point یاد ہونا چاہیے کہ اگر angle of projection 90 degree کر دیا جائے تو جو attained height ہے وہ greatest test آتی ہے کیونکہ sin 91 ہو جائے گا اور پھر آپ کے پاس جو height ہے وہ یہ بچ جائے گی va square divided by 2g اسی طرح how far would it go along the level land how far would it go how far کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی range کیا ہوگی اب جانتے ہیں range کا formula ہوتا ہے va square over g into sin 2 theta تو یہ آپ کے پاس range آگئی اور range میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر angle of projection 45 degree کیا جائے تو جو range ہے اس کا answer maximum آتا ہے اور maximum range کتنی ہوتی ہے جب 45 کا double کریں گے تو وہ 90 ہو جائے گا اور آپ کے پاس maximum range آ جائے گی va square divided by g یہ آپ کے پاس maximum range آگئی تو maximum range اور greatest height ان دونوں کے formula جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے اسی طرح ایک اور formula ہے جس میں ہم height اور range کو آپس میں relate کرتے ہیں 4h is equal to r10 theta تو یہ formula آپ نے یاد رکھنا ہے یہ formula جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اگر projectile کو آپ نے پھینکا ہے کسی angle of projection theta پر تو اسی دوران وہ جتنی height achieve کرے گا اور اسی دوران جتنی range achieve کرے گا ان کا آپس میں یہ relation ہے اگر آپ کو یاد ہو chapter 3 میں ایک numerical تھا جس میں height اور range اگر برابر ہو جائیں تو اس نے ہم سے کہا تھا کہ height اور range آپ میں برابر ہیں تو پھر angle of projection کیا ہوگا تو اگر یہ برابر ہیں تو ہم ان کو cancel کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے پاس 10 theta آگیا 4 کے اور theta آپ کے پاس آگیا 10 inverse 4 10 inverse 4 76 ڈگری ہوتا ہے اس کا answer آپ نے یاد بھی رکھا ہو ہے اس کے where would it be after a given time where would it be after a given time اچھا اس میں where would it be کا مطلب یہ ہے کہ اس کی position کیا ہوگی کسی given time کے بعد فرس کریں یہ projectile کا path ہے اور جس time کی ہم بات کر رہے ہیں فرس کریں projectile یہاں پہ تھا تو اگر آپ اس کی position find کرنا چاہیں تو اس کی position جو ہے اس کے لیے ہمیں دو coordinates آئی ہوں گے ایک x coordinate یعنی اس کا horizontal distance اور دوسرا y coordinate یعنی اس کا vertical distance ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے اس کے لیے اس میں اگر آپ horizontal motion کے لیے second equation of motion لکھیں تو آپ کے پاس کچھ ایسا formula بنے گا vixt plus half ax t square اب چونکہ ہم جانتے ہیں horizontal motion کے لیے ہم نے force of friction کو ہم نے ignore کیا ہوا ہے اگر force of friction کو ہم نے ignore کیا ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ acceleration جو x axis کے along ہے وہ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تو اس طرح سے horizontal position یا horizontal distance جیسے ہم capital x سے ظاہر کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس given time کے لیے یہ آ جائے گا اب اس میں اگر وہ time کی values بتا دے اور initial velocity x component آپ پتہ لگا لیں کس طرح سے پتہ لگائیں گے یہ ہوتا ہے v.i.cos θ یعنی آپ کے پاس angle of projection ہونا چاہیے initial velocity ہونی چاہیے اور time ہونا چاہیے پھر آپ بڑی آسانی سے horizontal position بتا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ second equation of motion کو vertical motion کے لیے لکھیں گے تو آپ کے پاس بنے گا v.i.y.t plus a.y.t کا سکوئر اب اس میں a.y ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی جگہ minus t put کریں گے v.i.y. کیا ہے v.i. sin of theta multiplied by time minus half g t square تو یہ final آپ کے پاس value آگئی ہے جس سے آپ vertical position find کریں گے یہ کیا تھا horizontal position position اس میں بھی آپ theta angle کا پتا ہونا چاہیے initial velocity کا پتا ہونا چاہیے اور time کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے time کی بات کر رہے یعنی point of projection سے لے کہ یہاں تک آنے میں کتنا time لگا ہے جو وہ بتائے گا اس کے مطابق پھر answer آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسے دیکھیں گے اس کے بعد next آپ دیکھئے next وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے how long will it remain in air یعنی وہ ہوا میں کتنی دیر رہے گا یہ point how long would remain in air تو simply یہ اس نے time of flight پوچھا ہے اب time of flight find کر چکے ہیں 2 vi sin theta divided by g determine for a projectile launch from ground height launch angle اچھا اس میں ہم نے کیا کیا find کرنا ہے ایک launch angle launch angle کیا ہوتا ہے angle theta یعنی angle of projection that results in the sorry that result in the maximum range ابھی تھوڑی دور پہلے میں آپ بتا کے آیا ہوں کہ یہ launch angle کتنا ہوتا ہے 45 degree اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے relation between the launch angles that results in the same ranges یہ بھی important ہے دیکھیں اگر ہم angle of projections دو angle of projections کو add کریں اور ان کا answer 90 degree آئے سمجھیں ان دونوں angles of projections کے لیے same ranges آئیں گی یہی point اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ دو angles of projections بتائیں جن کے لیے ranges same آئیں جیسے 130 اور دوسرا 60 120 اور 70 up to so on ٹھیک ہے جی پھر وہ آپ کہہ رہے جی apply Newton's laws to explain the motion of object in variety of context اس میں جو پہلا point ہے وہ ہے describe Newton's second law of motion as a rate of change of momentum اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے force is equal to rate of change of momentum یہ فارمولا ہے اس کے بارے میں آپ سے discussion کرے گا یا پوچھے گا correlate Newton's third law of motion and conservation of momentum یہ آپ کرتے بھی ہیں راکیٹ پروپلشن میں conservation of momentum اور Newton's third law third law میں action اور reaction کی بات کی جاتی ہے اگر ہم ایک جو پہلے ریسٹ پہ تھا اور بعد میں اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی سسٹم کے اندر جیسے راکیٹ پروپلشن کی آپ بات کر رہے تو اتنا اتنا دونوں ایڈ 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 آجاتا ہے تو یہ بالکل conservation of momentum کے مطابق ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی solve the different problems of elastic and inelastic collision between two bodies by using law of conservation of momentum اچھا آپ نے elastic اور inelastic collision کی بھی یہاں پر بات کر رہا ہے اچھا میں پرانا جو لکھا ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے next سمجھ نہ ایزی ہو اس کے بعد یہ والا پوائنٹ اس میں elastic اور انیلاسٹک collision آپ کریں elastic collision اور انیلاسٹک collision اور ساتھ اس میں کیا ہے جی two bodies in one dimension by using law of conservation of momentum اب جانتے ہیں کہ elastic اور انیلاسٹک collision دونوں میں conservation of momentum جو ہے وہ تو بے ہوتا ہے یعنی conservation of linear momentum چاہے elastic collision ہے چاہے انیلاسٹک collision elastic اور انیلاسٹک collision میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ elastic collision میں kinetic energy conserve ہوتی ہے لیکن ان elastic collision میں kinetic energy conserve نہیں ہوتی بس یہ فرق ہے otherwise momentum کا conservation law ہے وہ ہم دونوں طرح کی collisions پر apply کر سکتے ہیں اس میں آپ ان دونوں collisions کی definition کریں گے اور یہ چیز ذہن میں رکھیں گے کہ conservation momentum دونوں پر apply کیا جا سکتا ہے اب اس میں conservation momentum ہے اس کے بعد identify that for a perfect elastic collision relative speed of approach is equal to speed of separation تو یہ elastic collision in one dimension والا case ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا ہم یہ ایک equation ہے اس کو prove کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں relative speed of approach v1 minus v2 is equal to v2 prime minus v1 prime تو یہ آپ کے پاس ایک equation آتی ہے اس کو آپ نے دیکھ نا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو میں ختم کرتا ہوں تا کہ نیکس ہم دیکھ سکیں ٹھیک سے او identify that for perfectly elastic collision اچھا یہ آپ کر چکے تو سارے topics جو ہیں وہ میں آپ کو motion والے portion سے کروا چکا ہوں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا اگلے topics کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں کیا دیکھیں work and energy میں work energy kinetic energy potential energy gravitational gravitational potential energy power پاس ہے جی سب سے پہلے describe the concept of work اس میں آپ سب سے پہلا topic کریں گے work by constant force اس کے بعد define energy energy ویلہ topic ہے capacity to work اس میں kinetic energy ہے half mv square اگر کوئی body move کر رہا ہے تو سمجھیں اس کے اندر ضرور kinetic energy ہے اس کا formula بھی mv square اس میں ایک formula ہے جو ہم kinetic energy اور momentum کے ساتھ آپ اس میں relation دیکھتے ہیں وہ ہے p square divided by 2m یہ بھی formula آپ ساتھ اس میں یاد رکھ لیجئے canadic energy is equal to momentum square divided by 2m اگر کوئی ایسا question ہے جس momentum اور condition دیکھ kinetic energy کے بارے پوچھ رہا یاد kinetic energy condition دیکھ momentum کے بارے میں پوچھ رہا تو آپ اس formula کو use کر سکتے ہیں اگر kinetic energy کی condition دیکھ momentum کے بارے میں پوچھ ہے تو پھر آپ formula کی یہ شکل use کریں گے momentum کی value بتانے کے لئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ explain difference between potential and gravitational potential energy اس میں آپ نے potential energy کی general definition بتانی ہے کہ کسی بھی constraint کے اندر کسی بھی force field کے اندر جو object کی position ہے اس کو change کیا جائے تو اس کے مطابق اس کے اندر potential energy میں تبدیلی آ جاتی ہے یا position of object in any force field results into یہاں پر force field وہ gravitational field ہے general potential energy to supreme mass system کے اندر بھی ہوتی ہے general potential energy to capacitor کے اندر بھی ہوتی ہے electric field کے اندر اسی طرح inductor میں magnetic field کے اندر لیکن یہاں پر ہم کس field کی بات کر رہے ہے gravitational field کی اس کے بعد اگلا point دیکھئے اس میں وہ کہہ رہا ہے describe that gravitational potential energy is measured from reference level and can be positive or negative to denote the orientation from the reference level اچھا اس میں آپ reference point کی importance بتائیں گے اس میں آپ absolute potential energy والا topic کر سکتے ہیں ٹھیک ہے express power as scalar product of force and velocity یہ بھی آپ کر چکے ہیں پیٹی as heat in the environment تو اس کی کافی ساری examples ہو سکتے ہیں جیسے آپ گاڑی پر بریک لگاتے ہیں تو جو work بریک شوز کرتے ہیں گاڑی کے ویل کو روکنے کے لیے وہ work جو ہے وہ heat energy کی form میں appear ہوتا اور ویل کو ویل کو کافی زیادہ heat up کر دیتا ہے state the implications of energy losses in practical devices تو اس میں بہت ساری examples ہیں جیسے میں ابھی بتا رہا نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے اگر میں ایک چھوٹی سی example دوں ایک electric lamp ہے جل رہی ہے اب اس میں electrical energy ہے اس کا بہت سارا حصہ heat energy کی form میں lose ہو رہا ہے اور ہمیں light energy مل رہی ہے وہ اس کا کچھ percentage ہے تو most of the energy losses losses ہیں وہ heat energy کی form میں appear ہوتے ہیں اس میں آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھ سکتے ہیں اگلا topic آپ کا ہے rotational and circular motion اس میں learning outcomes ہم direct ان کی طرف آتے اور وہ آپ کے پاس سب سے پہلے angular displacement آپ angular displacement والا topic کریں گے express angular displacement in radians radian کو define کریں گے یعنی angular displacement کے جو دو units and degree اور radian ان میں سے آپ radian کو understand کریں گے پھر آگے جی define revolution degree and radian یہ بہت آسان ہے اس کے بعد ہے define and explain term angular velocity angular velocity کو آپ بتائیں rate of change of angular displacement اس کی direction کے بارے میں بتائیں find out the relationship between the following اس میں آپ نے کیا کرنا ہے linear اور angular velocities کا آپ میں relation tangential velocity is equal to r omega اس میں r ریڈیس اور omega angular velocity اس میں linear velocity along tangent ہوتی ہے اور omega along axis of rotation ہوتا ہے یعنی دونوں میں آپ میں کتنا angle and 90 relation between linear and angular displacement اس میں آپ relation کریں گے is equal to r theta والی اس کے بعد ہے relation between linear and angular velocities پہلے اس نے variable لکھا ہوا تھا یہاں پہ جو میں نے آپ کو velocities والا کروا لی ہے variable سے مراد یہ ہے linear اور angular displacement linear or angular velocities linear or angular acceleration تو angular velocity والا آپ کا یہ ہو چک ہے اس کے بعد ہے linear or angular acceleration والا a is equal to r alpha ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی وہ آپ سے کہہ رہے ہے کہ centipetal force والا topic آپ نے بڑا اچھا سا کرنا ہے centipetal force میں ہمارے پاس جو relation آتا ہے m v square divided by r اس کو ہم angular velocity کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں v is equal to r omega put کر m r اس کو میں نیچے لکھ دیتا ہوں m r omega square تو یہ دو relations ہیں جو آپ نے کر نے ہیں اور ان سے related جو questions ہیں ان کو آپ نے practice کر نا ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس اگلا ٹاپک waves میں بہت سارے sub headings ہیں ہم direct learning outcomes کی طرف آتے ہیں اور learning outcomes آپ سامنے دیکھ رہے ہیں describe what is meant by wave motion as illustrated by vibrations in the rope یا آپ نے simple جو waves کی introduction ہے وہ آپ نے کر نے ہے demonstrate that mechanical waves require medium mechanical waves کی example آپ دیں sound waves ان کو medium کی ضرورت ہے propagation کے لئے اور electromagnetic waves کو کسی medium کی ضرورت نہیں ہے پھر define and apply the following terms to wave model medium displacement amplitude period compression rare fraction crust of wavelength velocity یہ سارے topics ہوں ہیں وہ آپ کو transverse waves اور longitudinal waves میں ملیں گے solve problems using the relation V is equal to F L یہ F L نہیں لکھا ہوا یہ ہے V is equal to F lambda wavelength ہے اور frequency ہے آپ اس relation کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں V is equal to lambda divided by time period تو ان دونوں relations کو آپ نے mind میں رکھنا ہے ان سے related کوئی بھی question آجائے تو وہ دو چیزیں آپ کو بتائے گا آپ نے بتانا ہے کہ نیوٹن نے یہ assume کیا تھا کہ sound isothermally propagate کرتی ہے اور Laplace correction میں بتانا ہے کہ sound idiobatically propagate کرتی ہے identify the factors on which speed of sound depends اس میں آپ effect of pressure بتائیں گے اس میں آپ effect of density بتائیں گے اور اس میں آپ تین factor آپ بتائیں گے ایک effect of pressure ایک effect of change in density of medium اور دوسرا effect of change in temperature ہم جانتے ہیں pressure کا کوئی effect نہیں ہے density جو ہے اس کے ساتھ اس کا relation جو ہے وہ کچھ ایسا بنتا ہے speed is inversely proportional to square root of density کیونکہ Laplace correction کے بعد speed of sound کا جو final formula ہمارے پاس آیا تھا کیا beats sorry beats نہیں کریں اور stationary waves کو describe کریں graphical method آپ کو یاد ہوگا stationary wave کا جو پہلا topic ہے graph بناؤ ہوگا ایک اس کو آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے پھر آپ نے node اور anti node کو define Mines کرنا ہے ان کے بارے میں questions آئیں گے describe modes of vibration of string string میں modes of vibration ہے یعنی یہ topic ہے آپ stationary waves in stretch string اس کے بعد اگلا topic ہے stationary wave in air column air column کے آگے دو sub topics ہیں جس میں open ایک open end pipe ہے اور دوسرا closed end organ pipe ہے یہ دونوں آپ نے کرنے ہے اس میں ہے جی explain the principle of super position یہ شروع میں ہے ان topics سے شروع میں ہے یہ آپ پہلے سی کر لیں گے پھر وہ کہہ رہا ہے explain the characteristics of simple harmonic motion اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ simple harmonic motion جو chapter 7 کا ہے اس کو understand کریں گے describe کریں displacement amplitude اس کے علاوہ آپ phase angle اس کو discuss کر سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہے آپ کا chapter 7 کا portion اس کے بعد آپ کے پاس thermodynamics thermodynamics میں آپ کے پاس آ جائے گا جی thermodynamics میں short سا ہے اس میں وہ first law thermodynamics اور specific heat پورشن وہ پوچھ رہے اس میں ڈائریکٹ ہم آتے ہیں learning outcomes کی طرف اس میں جو learning outcome آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ڈسکرائب that thermal energy is transferred from region of high temperature to the region of low temperature ٹھیک ہے یہ تو heat transfer کی بات ہے کہ heat جو ہے basically heat کی basic definition ہے کہ hot body سے cold body کی طرف جاتی ہے differentiate between specific heat and molar specific heat اس میں آپ differentiate کریں specific heat اور molar specific heat میں کیا فرق ہے اس میں اگر آپ specific heat کی بات کریں گے تو specific heat کے بارے میں بتائیں get is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of mass through 1 kelvin لیکن molar specific heat کے لئے 1 mole of that substance through 1 kelvin ٹھیک ہے اگر آپ صرف specific heat کی بات کریں تو specific heat کا formula ہے وہ کچھ ایسا آتا ہے q divided by m delta t اس میں q کیا ہے amount of heat energy جو system کے اندر جا رہی ہے m ہے لیکن اگر آپ molar specific heat کی بات کریں molar specific heat جو ہے اس کا formula آپ کچھ ایسا بنائیں گے q divided by n delta t یعنی mass m کی جگہ number of mole n آ جائے گا بس یہ فرق ہے اس کے بعد calculate work done by thermo dynamical system during volume change یہ آپ کے پاس ایک topic ہے work and energy والا اس میں ہم work done by the system at constant pressure find work is equal to p into delta v یہاں اس نے یہی بولا نا صرف volume change ہو رہا ہو تو پھر ہم pressure کو constant کر کے اس کو find کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں area under pv graph gives us work یہ بھی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے heating of system work done non the system یہ ساری conventions آپ نے یاد رکھنی ہے first law thermodynamics جو ہے law of conservation of energy کی آئین مطابق ہے یہ آپ سارا کریں گے define the term specific heat and molar specific heat یہ پہلے ہم نے ان کو differentiate کر لیا آپ ان کو define بھی کر دیں گے پھر یہ بڑا important relation ہے cp minus cv is equal to r تو یہ relation جو ہے اس کی derivation بھی آپ نے کرنی ہے تو یہ تھا آپ کا جو part one ہے part two جو ہے جس میں fsv part two کے جو topics ہیں ان کو آپ کے ساتھ discuss کروں گا وہ اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ کروں گا ابھی اتنا ہی ہے اپنا خیال رکھیں اور چینل کا بھی خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک تیاری کریں اور ایک یا دو دن کل میں اگلی ویڈیو اپروڈ کر دوں گا اکیز اللہ حافظ